بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو جیسا کہ چہریز کا جو سیزہ نے وہ سٹارٹ ہو چکے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کو بلیک فورسٹ جو ہے وہ کیک بنانا سکھاؤں تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو اس ریسپی میں صرف انڈو کا استعمال ہوتا ہے دودھ کا استعمال نہیں ہوتا چھے انڈے دلتے ہیں میں نے یہاں پہ تین انڈے دالے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا دودھ کا بھی استعمال کروں گی تین انڈے ہمارے پاس ون فورتھ کپ میرے پاس آئل ہے یعنی تقریباً سکس ٹیبل سپون آئل ہے اور ایٹ ٹیبل سپون میرے پاس ہے یہاں پہ کوکو پاورڈر اور پھر ون کپ میرے پاس ہے میدہ ون ہی کپ میرے پاس ہے یہاں پہ آئسنگ شوگر یعنی چینی کو آپ پیس لیں تو وہ یوز کریں ثابت چینی کا استعمال یہاں پہ نہیں ہوگا پھر یہاں پہ ون ٹی سپون میرے پاس ہے بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا اور پھر ہاف ٹی سپون نمک ہے اور ڈیڑھ ٹی سپون میرے پاس یہاں پہ بیکنگ پاورڈر ہے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر جو ہے وہ دونوں ہی اس ریسپی میں استعمال ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے جو میدہ ہے چینی ہے کوکو پاورڈر ہے اور بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر نمک ان سب چیزوں کو ہم نے ون بائی ون کر کے بال میں ڈال دینا ہے اور پھر ان کو مکس کر لینا ہے ساری چیزیں آپ نے پہلے بال کے اندر ڈالنی ہے اور پھر ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کو چھان لینا ہے دو دفعہ آپ نے چھاننا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ جتنی بھی چیزیں ہماری مکس تو ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے تو چھاننے سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی چیزیں آپ کی اچھے طریقے سے ساری مکس ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں زبردست قسم کا ہمارے پاس ہمارا جو مکسچر ہے وہ چھان کے آ گیا ہے یعنی بس اسٹیج پہ ہم نے اس کو سائٹ پہ کر دینا ہے اور پھر ہم نے دو بول لے لینے دو بول کے اندر ایک میں ہم نے انڈے کی سفیدی ڈالنی ہے اور ایک کے اندر ہم نے انڈے کی زردی ڈالنی ہے یعنی جو انڈے کی سفیدی ہے وائٹ پارٹ ہے اس کو ہم نے الگ سے بیٹ کرنا ہے اور جو انڈے کا یلو پارٹ ہے اس کو ہم نے الگ سے بیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ پہلے میں نے وائٹ جو پارٹ ہے اس کو بیٹ کیا ہے اور اتنا آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے کہ یہ ایک اچھا سا فلافی سا بن جائے یعنی جیسے ہم لوگ کریم کو بیٹ کرتے ہیں تو کریم کی ایک جھاگ بن جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے اپنے سائز میں کریم اس طرح یہ انڈے کی جو سفیدی ہے یہ بھی اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے گی اور فوم کی شکل یہ اختیار کر جائے گی اور پھر ساتھ میں ہم نے جو زردی ہے اس کو بھی بیٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہماری جو سفیدی بھی بیٹ ہو گی ہے اور ہماری جو زردی ہے وہ بھی بیٹ ہو گی ہے تو پھر یہاں پہ یہ دیکھ لیا بلکل ایسے ہی آپ کی جو سفیدی ہے اور جو زردی ہے اس کو بیٹ ہونا چاہیے فوم کی شکل جو سفیدی ہے وہ اختیار کر جائے لیکن زردی جو ہے وہ نارمل ہی رہے گی وہ ڈبل نہیں ہوگی پھر ہم نے سفیدی کے اندر جو ہماری انڈے کی زردی ہے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ بیٹر کا جو استعمال ہے وہ بند کر دینا ہے اب آپ نے بیٹر یہاں پہ نہیں چلانا بلکہ آپ نے میدہ لینا ہے اور پھر جو انڈے کا مکسچر ہے یعنی سفیدی اور زردی کا جو مکسر ہے اس کے اندر سپیچلا کے ساتھ آپ نے میدے کو فول کرنا ہے یہاں پہ خیال رہی کہ آپ نے بیٹر کا استعمال نہیں کرنا صرف ہاتھ کے ساتھ آپ نے وزک کا بھی استعمال نہیں کرنا صرف سپیچلا کے ساتھ آپ نے میدے کو مکس کر لینا ہے اور میدے کو جو آپ نے مکس بھی بہت ایکسٹرا مکس نہیں کرنا یعنی بہت زیادہ آپ نے اس کو چلانا نہیں ہے بلکہ جسٹ آپ نے میدہ ڈالنا ہے اور پھر اس کو فول کر دینا ہے پھر میدہ ڈالنا ہے پھر اس کو فول کر دینا ہے اور پھر اچھا سا ایک تھک سا ٹیکسچر آپ نے تیار کر لینا ہے تو یہاں پہ کیونکہ چھے انڈو کا استعمال ہوتا ہے تو دودھ بلکل بھی نہیں ڈلتا لیکن میں تین انڈو کا استعمال کر رہی ہوں تو اس کے لئے مجھے یہاں پہ فور ٹیبل سپون جو روم ٹمپریچر ملک ہوتا ہے وہ میں نے یوز کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اتنا سا دودھ ہے میرے پاس اب میں نے میدہ ڈالنا ہے اور پھر تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے پھر میدہ ڈالنا ہے پھر تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے اور پھر اس مکسچر کو مکس کر لیے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ میرے پاس فور ٹیبل سپون جو ملک تھا وہ بھی پورا نہیں ڈالا تقریباً یہاں پہ ون ٹیبل سپون جو دودھ تھا وہ بچ گیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا زبردست کتنا اچھا ہمارے پاس جو ہے ہمارے کیک کا مکسچر جو ہے وہ بیٹر ہے جو وہ تیار ہو گیا ہے تو اب اس پوائنٹ پہ آپ نے کیک کا مول لے لینا ہے اس کے اندر میں نے جو بٹر پیپر ہے اس کو کٹ کے پہلے مول کو میں نے گریس کیا ہے پھر بٹر پیپر کٹا ہے اس کے اندر لگایا ہے اور پھر اگین میں نے بٹر پیپر کو بھی اور مول کی جو سائیڈز ہیں ان کو بھی میں نے گریس کر لیا ہے بٹر کے ساتھ کریں گھی کے ساتھ کریں آئل کے ساتھ کریں کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ گریس کریں تو پھر ہم نے اس کے اندر جو ہمارا مول ہے اس کے اندر سارا یہ مکسچر ڈال دیا ہے یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بیگ کر لینا ہے تو بیک کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ تمپریچر رکھا ہے پہلے سے دس منٹ میں نے اون چلا دیا تھا اس کو پری ہیٹ کر لیا اور پری ہیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں جو مولڈ ہے وہ رکھا ہے تو یہاں پہ ون سیونٹی ڈگری پر میں نے جو کیک ہے وہ بیک کیا ہے اور تقریباً میرے یہاں پہ پچیس منٹ لگے تھے یہ کیک بیک ہونے میں یہاں پہ اٹھارہ منٹ ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلیں کیک کو دیکھ لیتے ہیں کیا پوزیشن ہے تو جب میں نے اون کھولا ہے تو کیک ہمارا زبردست قسم کا بیک ہو رہا تھا اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ تقریباً اٹھارہ منٹ ہوئے ہیں پھر میں نے سات منٹ اور رکھا ہے اور سات منٹ کے بعد ہمارا جو کیک تھا وہ بلکل پک گیا تھا بلکل تیار تھا پھر میں نے یہ مولڈ اون سے نکال لیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کیک ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ مبارک فی کتنا اچھا کتنا زبردست ہمارا جو کیک ہے وہ تیار ہو گیا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیٹر سے جب ہم لوگ کیک کو بیٹ کرتے ہیں تو اس میں ائر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیک کے اوپر بابلز بن جاتے ہیں تو یہ جو سپیشلا کے ساتھ میں نے کیک کو فول کی ہے یعنی اس کا میدہ جو مکس کی ہے تو اس کی وجہ سے اس میں ائر بابل جو نہیں ہے پھر یہاں پہ میں نے ایک وڈنگ سٹک لے لیے بیمبو سٹک جس کو کہتے ہیں وہ لے کے میں نے کیک کو اندر سے بھی چیک کر لیا یہ بلکل ریڈی تھا بلکل پکا ہوا تھا آپ کے سامنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیک کا سپنچ ہے اس کا ٹیکسچر کتنا اچھا بنایا کتنا زبردست کتے اچھے سے بیک ہوئے اور پھولا بھی کتنا اچھا ہے ہمارا کیک تو اب میں نے اس کو الٹا کر لیا تھا کیونکہ بٹر پیپر جو تھا وہ میں نے ریموف کرنا تھا بہت زیادہ گرم تھا یہ تو خیال کیجئے گا آپ ہاتھ آپ کا نہ جلے کیونکہ اپنی سیفٹی تو پہلے ہے باقی سب کچھ بات ہے تو یہاں پہ پھر میں نے اس کا بٹر پیپر جو تھا وہ ریموف کر لیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا زبردست ہمارا جو کیک ہے وہ بیک ہو گیا ہے نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پکا ہوا ہے نہ جلا ہے اور نہ ہی یہ کچھا ہے تو اب ہم جو ہمارا کیک ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو دو حصو میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو تین حصو میں بھی کٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کے دوئی سے کیے تھے اور پھر اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا تھا تاکہ کیک جو ہے وہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس پہ کریم لگائیں گے گرم کیک پہ آپ نے کریم کبھی نہیں لگانی کیونکہ پھر کیک کے اوپر جو کریم آپ لگائیں گے کہ گرم ہوگا تو وہ پکلنا شروع ہو جائے گی جب تک کیک ہمارا تھنڈا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ جو بلیک فورس کیک بنا رہے تو مست ہے کہ ہمیں چیریز چاہیے ہوں گی تو فریش چیریز ہوں تو کیا ہی بات ہے تو چیریز کا سیزن ہے اسی لئے میں نے یہ کیک بنانا آپ کو سکھا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے چیریز لے لی تھی ان کے جو بیچ تھے وہ میں نے نکال لیے تھے اور یہاں پہ تقریبا میرے پاس ایک کپ چیریز تھی پھر یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میرے پاس چینی تھی اور پھر ساتھ میں ہی میرے پاس ہاف کپ جو تھا پانی تھا تو پھر یہاں پہ جو ہاف کپ پانی تھا ہمارے پاس وہ میں نے چولے پہ رکھ دیا اور ساتھ میں میں نے اس میں جو ہمارے پاس چینی تھی ٹو ٹیبل سپون چینی وہ ڈال دیا اور پھر ہم نے اس کو ملٹ کر لیا چینی جب ملٹ ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں ہماری جو چیریز وہ ڈال دینی ہے اور پھر چیریز کو ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک پکا لینا ہے تاکہ چیریز جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور ساتھ میں یہ جو ہمارا ہماری ٹوپنگ ہے وہ بھی ریڈی ہو جائے اور اچھا سا تھک سا ایک پیٹر جو ہمیں چاہیے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہمیں جو مکسچر جو ہے ہم نے کیک کے اندر بھی لگانا ہے اور پھر کیک کے جو ٹوپنگ ہے ہم نے ٹوپ پہ یعنی لگانا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ مکسچر تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتہ زبردست کتہ اچھا ہمارے پاس جو چیریز کی ٹوپنگ ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ہاف کپ ملک ہے فریش ملک ہے ٹو ٹیبل سپون میرے پاس کنڈنس ملک ہے جس کی ہم نے ایک اچھا سا مویس ہوتا ہے کیک کے اندر جب ہم لوگ کیک بیکری سے لیتے ہیں تو وہ مویس کیسے بنتا ہے اکثر لوگ جو ہیں شگر سیرپ کا استعمال کرتے ہیں یعنی چینی کو پانی میں پگلا کے گرم کر کے تو وہ تمہیں یہاں پہ وہ چیز نہیں کری بلکہ میں نے یہاں پہ فریش ملک لی ہے اور کنڈنس ملک لی ہے اس سے آپ کے کیک کے اندر ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو یہاں پہ پھر میں نے کیک لے لیا ہے کیک کے نیچلے پارٹ پہ بھی میں نے یہ جو ہمارا ملک تھا یہ بھی لگا دیا ہے اور پھر اوپر والے جو اوپر والا پارٹ تھا اس کو بھی میں نے الٹا کر کے اس کے اوپر بھی لگا دیا ہے اور پھر کیک کیونکہ اوپر سے تھوڑا سا لیول نہیں تھا تو میں نے اس کو کٹ کیا تھا تو جہاں سے میں نے کٹ کیا تھا وہاں پہ بھی میں نے یہ ملک لگا لیا تھا پھر ہم نے اس کو سائٹ پہ رکھ لیا ہے اور پھر یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کریم ویپنگ کریم لینی ہے آپ نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں نے اچھے طریقے سے ٹھنڈا کر لیا تھا تقریبا میں نے اس کو تین گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھا تھا فریج میں آپ نے نہیں رکھنا فریزر میں رکھنا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹھنڈی کریم نہیں ہے آپ نے فریج میں رکھی گیا کریم تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ نیچے ایک بول کے اندر پانی رکھنا ہے اس کے اندر آپ نے آئس کیوبز یہ ہوتے ہیں وہ رکھنے ڈال دینے ہیں تاکہ جو پانی ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا رہے پھر اس کے اوپر آپ نے کریم والا جو بول ہے وہ رکھے تو کریم کو بیٹ کرنا ہے اس طریقے سے بھی آپ کی کریم جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹ ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فریزر میں پیکٹ پہلے سے رکھ دیں تو اس طرح تقریبا میری جمع ہوئی تھے تو پھر میں نے ان کو بیٹ کیا اور تو یہ تقریبا پانچ سے سات منٹ کے درمیان میری جو کریم تھی وہ ویپ ہو گئی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے کہ اچھی ہماری کریم جو ہے وہ ویپ ہو گئی ہے اور ویپنگ جو کریم ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب کریم ویپ ہو جائے تو اس کو آپ اوپر اٹھائیں تو وہ گرے گی نہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کریم ہماری بالکل تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو کریم ہے وہ بالکل ریڈی ہے یہ گر نہیں رہی تو پھر یہاں پہ میں نے کیک لے لیا ہے اور کیک کو میں نے لگانی ہے اب کریم تو یہاں پہ آپ کو میں ایک ٹپت آتی ہوں جب بھی آپ کیک کے اوپر کریم لگائیں تو جس چیز پہ آپ کیک رکھ کے تو کریم لگائیں گے اس کو تھوڑا سا نیچے سے پہلے کریم لگا دیا کریں اسی جس چیز پہ آپ کیک رکھ رہے ہیں اس پہ تو اس سے آپ کا جو کیک ہے وہ اپنی جگہ سے سلپ نہیں ہوگا اور اس پہ اچھے طریقے سے کریم جو ہے وہ ساری کریم جو ہے وہ لگ کے اچھا خوبصورت سا آپ کا کیک اٹھائے ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے تقریباً فور ٹیبل سپون جو تھی کریم تھی وہ لگا دیا اور پھر اس کو میں نے کیک کے اوپر اچھے طریقے سے سپریڈ کر لیا ہے یہ کریم لگانے کے بعد پھر یہاں پہ فور ٹیبل سپون میں نے جو ہمارا چیریز کا مکسچر بنا کے رکھا ہوا تھا وہ لگا دیا ہے وہ ڈال دیا ہے وہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو بھی اچھے طریقے سے یہاں پہ کریم کے اوپر ہی سپریڈ کر لیا ہے تاکہ بہت اچھا سا کریم اور جو یہ چیریز کا مکسچر ہے اس کا ایک اچھا سا فلیور ہمارے پورے کیک کے اندر آئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پورے کیک کے اوپر پھیلا دیا ہے اور یہ زبردست قسم کا مکسچر جو ہے ہمارا تیار ہو گیا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا یمی لگ رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اتنی اچھی ٹاپنگ ہوگی اتنی اچھی چیزیں کیک کے اندر ہوگی تو ایسے کیسے ہو سکتا کہ کیک ہمارا یمی سا نہ بنے تو یہ دیکھیں پھر یہاں پہ دوسرا پار جو تھا کیک کا وہ میں نے رکھ دیا ہے اور پھر اس کے اوپر ٹھیر ساری کریم میں نے ڈال کے اس کو بھی کیک کے اوپر سپریڈ کر دیا تھا اچھے سے پھیلا دیا تھا اور پھر میں نے اس کو رول کرتے رہنا ہے آپ نے تاکہ آپ کا کیک لیول برابر ہو جائے یعنی کریم ہر طرح سے کیک کے اوپر بھی لگ جائے اور پھر کریم کا جو لیول ہے وہ بھی برابر ہو جائے یہاں پہ میں نے ایک سپیشلہ لے لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ میں نے کریم کو کیک کے اوپر سارے کیک کے اوپر پھیلا دیا تھا اور پھر کیک کو میں نے اچھے طریقے سے سیٹ کر لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ اچھا کتہ خوبصورت ہمارا جو کیک تھا وہ سیٹ ہو گیا پھر یہاں پہ آپ کسی طریقے کی بھی جیسی آپ کو ڈیکوریشن کیک کے اوپر پسند ہے آپ اپنے کیک کے اوپر ویسا ہی ڈیزائن بنا سکتے ہیں ویسی ہی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چوکلیٹ لے لی تھی تو چوکلیٹ سے میں نے اس کے اوپر پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے میں نے لمبائی میں پہلے چوکلیٹ ڈالی اور پھر یہاں پہ جو کریم تھی میرے پاس کریم کے میں نے چھوٹے چھوٹے فلاور بنا لیے تھے اور کیک کا جو میٹ کا پارٹ تھا اس کے اندر میں نے جو چیریز کا مکسٹر بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے اور پھر جو ہمارے خوبصورت سے یہ چھوٹے چھوٹے فلاور بنے ہوئے تھے ان کے اوپر میں نے سارے چیریز لگا دی تھی سارے جو پھولے ہمارے ان کے اوپر میں نے چیریز ایک ایک چیریز رکھ دی تھی اور پھر یہ دیکھیں کتہ زبردست کتہ اچھا ہمارا جو کیک تھا وہ تیار ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے کیک کی فائنل لک اور یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا کتنا خوبصورت ہمارا جو کیک تھا وہ تیار ہو گیا ہے بلیک فورسٹ کیک آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر کومنٹس باکس میں آ کے بتائیے گا کہ آپ کا کیک کیسا بنایا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ریسیپی آپ لوگ کے لئے لے کے آئیں وہ آسان سے آسان ہو جو ہم گھر میں ریگولر جو یوز کرتے ہیں چیزیں ان سے بنائی جائیں تو یہاں پہ پھر میں نے کیک کو کٹ کر لیا تھا یہ آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیک ہے ہمارا وہ کتنا زبردست کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا کہ میں آپ کو پھر اب کیسے بتاؤں یہ آپ لوگ آپ خود ٹرائے کریں گے کیک بنے گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا اچھا کتنا زبردست یہ کیک تھا جو بیکری سٹائل کیک ہے بلیک فورسٹ کیک یہ ہمارا بنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سپنج کتنا اچھا ہے اس کی فائنل لک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپنج کی اندر سے بھی فائنل لک کیسی ہے اور یہ اس کا ٹیکسچر اتنا سمودھ سا تھا کہ موں میں ڈالتے ہی یہ گھول جاتا تھا تو امید کرتے ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل ڈیلی سپیشل ویڈ ایف ایم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ